نمشکار میں ہوں پونتیاگی رامچریت مانس پر بیہار کے شکشہ منتری چندرسکھر یادو کے بیان کے بعد اب ایک اور یادو کے ٹیم کے وقتی سامنے آئے ہیں اور ان کا نام ہے سوامی پرساد موریہ آپ کو بتا دیں سوامی پرساد موریہ سماج وادی پارٹی کے نیتہ ہیں اور وہ اس طرح کا جہریلا بیان دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو رامچریت مانس ہے یہ تو تلسی داس جی نے اپنے مند سے گھڑ دی تھی اپنا مند خوش کرنے کے لیے اس گرنت میں بہت آپتی جنگ باتیں ہیں اور یہ جو ہے سماج کو توڑنے والی ہے اس میں سے یا تو شنشودن کرنا چاہیے ورنہ رامچریت مانس کو بین کرنا چاہیے انہوں نے اتنا تک کہہ دیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے رامچریت مانس یہ بکواس ہے بکواس سبز استعمال کیا ہے دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تلسی داس دوارہ اپنی خوشی کے لیے لکھی گئی کتاب ہے یہ سودروں کو ادھم ہونے کا سرٹیفیکیٹ دیتی ہے اسی شبد کو انہوں نے کوٹ کیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو سوامی پرساد موریہ بول رہے ہیں یہ ان کی بھاشا ہے یا یہ پارٹی کی لائن ہے اخلیش یادب سماج بادی پارٹی کے بکیاں ہیں ان کا ایک بڑا نیتہ اگر اس طرح کا بیان دے رہا ہے تو سب سے پہلے اخلیش یادب کو اس بات کا اس پشتی کرن دینا چاہیے کہ رام چریت مانس واقعی میں کیا اس طرح کی پستک ہے دھرمگرنت ہے ایسا وہ بھی مانتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ شودر کو ادھم بتایا گیا ہے اس پر حالا کی کافی چرچہ ہو چکی ہے کیونکہ جب بحار کے شکشہ منتری کا بیان آیا تھا تو ٹی وی میں اور سوشل میڈیا میڈیا پر اس پر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے میں بھی اس پر پہلے بتا چکا ہوں کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہو کہ ادھم بتایا گیا ہے ادھم ہونے کا سرٹیفیکیٹ دیا گیا ہے اور جو سوامی پرساد موریا ہے آگے بڑھے وہ کہتے ہیں برہم من کتنا بھی غلط کرے وہ صحیح اور شودر کتنا بھی صحیح کرے وہ غلط وہ کہتے ہیں اگر اسے ہی دھرم کہتے ہیں تو ایسے دھرم کا ستیناس ہو جانا چاہیے یہ سوامی پرساد موریا کا بیان ہے پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیان جو دیا ہے سوامی پرساد موریا جی آپ جیسے لوگوں نے اور چندرسکر جو یادب ہے اس نے بھی میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نے رامچر اتمانس پڑھی ہی نہیں ہے کبھی اس میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہی نہیں ہے ادھرم کسے کہتے ہیں جو دھرم کا پالن نہ کرے اس پر چلنے والا ہو ادھرمی تو وہ ہیں جو اپنے ہندو ہونے کے بابجود بھی اس سناتن سنسکرتی میں سبتہ میں رہنے والے بھارت میں رہنے والے بھارت کے ہی دھرم گرنتوں کے ورد کھڑے ہو کر اس طرح کے بیان دیں سوامی پرساد موریہ نے کہا کہ جو سودر کرے وہ ہر اچھا کام بھی گلت اور جو برہمن کرے گلت گلت بھی کرے تو وہ صحیح تو سوامی جی آپ کے لیے بتا رہا ہوں حالانکہ میں پہلے بتا چکا کہ ہمارے یہاں آج نہیں آج کہہ رہے ہو نا چھوہ چھوہ زیادہ ہے آپ کہتے ہو پہلے بہت تھی تو میں رام جی کے جمانے کی بات کرتا ہوں رام جی کے جمانے میں ایک رامن تھا اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کیونکہ آپ نے تو رامائن پڑی نہیں وہ رامن برہمن تھا برہمن میں کل میں پیدا ہونے کے باب جود اس نے گلت کیا کہ وہ آپ ہی کی طرح دھارمک کاریوں میں وہ بگن پیدا کرتا تھا وہ ادھرم کے راستے پر چلتا تھا تو آپ ہی کی طرح وہ دھارمک کاریوں میں بادھک بنتا تھا اور آپ کی ہی پارٹی کی طرح رام کے کاج میں بادھا ڈالتا تھا تو سماج نے اس کو راکشش کہا برہمنوں کو اگر آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ برہمن جو کرے وہ صحیح گلت بھی کرے تو صحیح تو آپ سمجھ لیجئے رامن نے گلت کیا تھا برہمن تھا ودوان تھا شکتی سالی تھا سینہ تھی پیسہ تھا اس کے باب جود بھی اتیاز میں کہیں نہیں لکھا کہ رامن بہت سریشت تھا کسی برہمن نے اس کو سریشت نہیں مانا کوئی برہمن کے بیٹے کا نام آج آپ دھونڈ کے دکھا دیجئے سوامی پرساد موریہ جی اور میں کہتا ہوں اکھلیش یادف جی بتائیں کسی ہندو برہمن کے بیٹے کا نام اگر رامن ہو تو کوئی نہیں رکھتا آپ نے بیٹے کا نام رامن ترسکار کیا گیا راکشش بتایا گیا دوسری طرف لے آتا ہوں سوامی جی آپ کو کہ شودر پریوار جس کو آپ کہتے ہو یہاں میں کئی بار بول چکا ہوں سنت رویداز جی شودر تھے شودر پریوار میں اس جمانے کے حساب سے جاتی تو ہوتی نہیں تھی لیکن سب سماج نے راج پوتو نے اور آج میں بھی ان کو ایک سنت مانتا ہوں ان کو بھگوان کی اپادی مانتا ہوں کیونکہ وہ صد گروہ تھے اور ہمارے ہاں ساستروں میں گروہ کے لیے کہا گیا ہے گروہ برہمہ گروہ وشنو گروہ دیو محیشورا گروہ شاکشات پر برہمت تسمی سری گروہ نما جو بھی اس لوگ کو بولتا ہے میں بولتا ہوں تو اس کا مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ سنت رویداز جی وہ برہمہ وشنو محیش اور پار برہم ہیں ان کے پاس وہ شکتی ہے انہوں نے وہ شاکشات کار کیا میرہ نے ان کو گروہ بنایا شدر پریوار میں اگر صحیح کیا تو ان کو بھگوان کا درجہ ملا لیکن آپ جیسے لوگ اپنے آپ کو آپ نیولہ کہتے ہو تو نیولہ تو کھلی اکاٹھ دیتا ہے نہ آپ وہ کام نہیں کر رہے آپ جہر فیلانے کا کام کر رہے ہو دیس کو توڑنے کا کام کر رہے ہو سماج کو بانٹنے کا کام کر رہے ہو آپ کے پاس اور کوئی مددہ تو ہے نہیں یوگی جی کے خلاف آپ کیا چیز بولو گے یوگی جی نے اتر پردیش میں نیتاؤں کے بپکش کے نیتاؤں کے پاس کوئی مددہ چھوڑا ہی نہیں ہے وکاس وہاں ہو رہا ہے روجگار وہاں مل رہا ہے گریبوں کے لیے سوویدھائیں مل رہی ہیں مکان مل رہا ہے ہائی ویز بن رہے ہیں ویدیشی کمپنیاں آ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس دیش میں جہر ڈال کر آپ دیش کو لڑاؤ بھٹکاؤ اس طرح کی باتیں کرو لیکن اب میں اس مددہ پہ آ رہا ہوں اور میں ان پورے دیشواسیوں سے کہنا چاہتا ہوں سب سناتنیوں سے کہنا چاہتا ہوں سب دیش بھکتوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چندر سکھر یادو ہے بیہار کا یہ جو سوامی پرساد مور یہ ہے اتر پردیش سماج وادی پارٹی کا آخر کار ان لوگوں کی اتنی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ یہ سناتنیوں کے اوپر پرہار کر جائیں یہ سناتن دھرم کو گالی دیں یہ اس کو کہیں کہ پستک بین کر دیجئے یہ رام چرٹ مانس جو کروڑوں ہندو کی آستہ کا کیندر ہے لوگ اس کو پوجتے ہیں مانتے ہیں اس کے اوپر پرہار کریں آخر کار ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے تو یہ ہمت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ کہنے کو ہندو ہیں کہنے کو سناتنی ہیں لیکن انہی کے پچھلگو بنتے ہیں اور انہی کی جہجہ کار کرتے ہیں ان کو لگنے لگتا ہے کہ راجہ تو ہم ہی ہیں یہ سب تو ہمارے داز ہیں ان جیسے نیتاؤں کا گھر سے نکلنا جس دن بند ہو گیا کہ یہ جہاں جائیں جو اپنے کو سناتنی سمجھتا ہے جو اپنے کو راشت بکت سمجھتا ہے ان کے خلاب کھڑے ہو جائیے ان کے مرد آباد کے نعرے لگائیے اور ان سے پوچھئے سڑک پر پوچھئے پترکاروں کے آج کل کیمرہ ہے ان کریے کیمرہ اور پوچھئے سوامی پرساد موری ہے جی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس دیش میں رام چریت مانس بین ہونی چاہیے آپ کی ہمت کیسے ہوئی آپ ہوتے کون ہو رام چریت مانس کو بین کرنے والے سوامی پرساد موری ہے اور میں اخلیش یادو سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ اس دیش کے جو باقی دھرموں کے لوگ ہیں میں بغیر نام لیے کہہ رہا ہوں کیا ان کی پستکوں کو بین کرنے کی بات سوامی پرساد موری ہے اخلیش یادو چندر سکھر یادو یا جو بیہار کے نیتا چندر سکھر کے پیچھے کھڑے ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ ان کی پستکیں بھی بین کرو آپ کی کیول ایک ہی ہمت ہے کہ آپ سناتنیوں پر پرہار کر سکتے ہو آپ سناتنی ہندووں کے گرنتوں پر سوال اٹھا سکتے ہو آپ ہندووں کے دیوی دیوتاوں پر سوال اٹھا سکتے ہو کیونکہ ہندو جاتی میں بٹا ہوا ہے آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہو میں تو موری ہے جاتی کہوں سب موری ہے میرے پیچھے آ جاؤ میرے گلام بن جاؤ میں تمہارا راجہ تم میرے گلام جہاں کہوں وہاں ووڑ دو تمہارے لئے کچھ کروں یا نہ کروں ہم لوگوں نے ان کی عادت خراب کر دی ہے میں یادو میں ہوں چندر سکھر یادو تو میں یادو ہوں تو سارے یادو میری جات کے مجھے ووڑ دے دو میں چاہے کچھ کروں یا تمہارے لئے نہ کروں لوگوں نے ووڑ دی ان کا دماغ خراب ہوا تو دماغ کو ٹھیک کرنے کی جمعہ داری اب اسی سماج کی ہے کوئی بھی کسی بھی جاتی میں ہو کیا جاتی کے کارن آپ اس کے پیچھے ہو جائیں گے جو میں نے دو ادھارن دیئے برہمنوں میں رامن ہوا کوئی برہمن اس کے پیچھے نہیں گیا ایک بھی مندر دیش میں بہت مندر ہے نا ایک بھی مندر آپ ایسا دکھائیے کہ جہاں برہمن ہیں اور وہ رامن کی پوجہ کر رہے ہیں مندر بنا ہوا ہے رامن مندر اور آرتی اتر رہی ہے اس دیش میں بہت مندر ہے سنت رویداش جی کے بہت مندر ہے مہرشی بالمی کی جی کے بھگوان بالمی کی کے لیکن ایک بھی رامن کا نہیں ہے آپ آروپ لگاتے ہو کہ یہ دیش برہمنوں کا ہی ہے یہ تو برہمنوں نے ہی یہاں چلایا سب کچھ اگر برہمن ہی چلا رہے ہوتے تو پورے بھارت میں لاکھوں مندر رامن کے ہوئے ہوتے برہمنوں کے مندر ہوا ہوتے کرسن جی کے نہ ہوتے کرسن کون تھے یادو تھے یدونسی تھے تو کرسن کی بھکتی کون کرتا ہے ہر لوگ کرتے ہیں برہمن بھی کرتا ہے کبھی یہ آواز نہیں اٹھائی یادو کی پوجہ کیوں کرے بھائی وہ تو اہیر ہوتے تھے یدونسی تو چھوٹے مانا جاتا تھا برہمن شریشت ہے ایسا کہیں سنا ہے پھر یہ نیتاؤں کی ہمت جو ہو رہی ہے وہ کیول ہماری اداسینتہ کے قارن ہو رہی ہے اور سب سے خطرناک بات جو سوامی پرساد موریا نے کیا ہے جس کے قارن مجھے گصہ آیا ہے عام طور پر آتا نہیں ہے کہ وہ باگشور بالا جی دھام کے جو دیریندر ساستری ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہر سناتنی سنت کو کرنا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسی مرچی لگی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو دھرم باپسی کرا رہے ہیں جو کسی قارن سے لالچ میں ڈر کے سوارت کے قارن اپنا دھرم چھوڑ گئے سناتن دھرم اور کوئی اور دوسرا دھرم اپنا لیا وہ ان کو واپس کر رہے ہیں یہ جو سوامی پرساد موریا ہے نا یہ ان دیریندر ساستری کو بھی ڈھونگی بتا رہے ہیں کوئی دوسرا مانو کوئی کمنشت وچار دھارہ کا دھریندر ساستری کا بھروت کرے وہ سمجھ میں آتا ہے ان کی وچار دھارہ ہے لیکن یہ سوامی پرساد موریا ہے اس کی کیا وچار دھارہ ہے یہ بھی دھریندر ساستری کا بھروت کیوں کر رہے ہیں یہ کیسے ڈھونگی بتا رہے ہیں ہنوان جی کی بھکتی کرنا ڈھونگ ہے کیا کسی کو دھرم واپسی کرانا یہ ڈھونگ ہے کیا کوئی پیسے دیئے کیا انہوں نے کہ آپ واپسی آجاؤ میں اتنے لاکھ دوں گا یہ سوامی پرساد موریا کو اتر پردیش کی جنتہ ٹھیک سے جواب دے گی اور میں تو سناتنیوں سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں ہمارا دیش کانون سے چلتا ہے یہ اتر پردیش میں یوگی جی کا شاشن ہے کانون توڑنے کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن پہلی بات تو اس ویڈیو کو ہر سناتنی تک پہنچانا آپ کا کام ہے تاکہ پتہ لگے کہ ہماری اداس ہنتہ کے قارن اس دیش میں ہندووں کے ورد سناتنیوں کے ورد ہو کیا رہا ہے دوسرا ایسا کوئی بھی ہو چاہے وہ بولی وڈ کا ہو چاہے وہ نیائے پالی کا سے جڑا ہو چاہے وہ کوئی کتنا ہی بڑا پد پہ کیوں نہ ہو کوئی منتری ہو کوئی سنتری ہو یادی وہ سناتنی پر پرہار کرے گا سناتنسکرتی دیوی دیوتا ان پر سوال اٹھائے گا کسی کو ادھکار نہیں ہے اس کو سوال پوچھو میڈیا کے سامنے پوچھو کہ بھائی آپ نے یہ بیان دیا تھا کیوں کیوں بدنام کرنے میں لگے ہو آپ کیول ہندو دھارمی گرنسوں کو ہی بدنام کر سکتے ہو ہندو دیوی دیوتاوں پر ہی کیول سوال اٹھا سکتے ہو دوسری کسی کتاب کے بارے میں ایک شبد بھی بول سکتے ہو کیا سرطن سے جدہ ہو جاتا ان کو لگتا ہے کہ جتنی ہندو کو گالی دیں گے جتنی ہندو دیوی دیوتا اور گرنسوں پر سوال اٹھائیں گے ان کو اتنا ہی مسلم ووٹ ملے گی اس سنکہ کو بھی یہ میں بتا رہا ہوں پسمندہ مسلمان جو اس دیش کے ہیں وہ ان کے اس سپنے کو بھی یہ جو ان کا سڑیانتر ہے اس کو بھی بفل کرنے میں لگے ہوئے ہیں آج لاکھوں سناتنی مسلمان ہیں جو ان کے اس برم کو بھی توڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور دوہزار چوبیس کے چناؤں میں ان کو یہ بڑا جھٹکا لگنے والا ہے اور اسی لئے یہ بوکھلات میں اس طرح کے بیان باجی کر رہے ہیں برحال یہ جو سوامی پرساد موریہ ہے اس کی یہ ہمت کیسے ہوئی یہ جرور کوئی نہ کوئی جا کر سناتنی ہندو ان سے پوچھنا بندے ماترم